ازان اور اقامت ازان وہ موزون پرمغز اور تعمیری نارا ہے جس کے ذریعے اسلام کے وجود کا اعلان اور مسلمانوں کے عقائد و عامال کا اظہار ہوتا ہے نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد پہلے سخیح عربی میں ازان پھر اس کے بعد اقامت کہنے چاہیے اور ازان اور اقامت اور نماز کے درمیان فاصلہ نہ ہونا چاہیے اور یہ تمام کام قبلہ رخ کھڑے ہونے کی صورت میں انجام دینا چاہیے البتہ اشہد ان علی و لی اللہ کا جملہ ازان اور اقامت کا جز نہیں ہے لیکن قصد قربت کی نیت سے اس کا پڑھنا بہتر ہے پنجگانا اور اس کی قضا نمازوں کے علاوہ دیگر واجب نمازوں میں ازان اور اقامت نہیں ہے اگر کسی شخص کو جماعت سے نماز پڑھنا ہو اور اس جماعت کے لیے ازان اور اقامت کہی جا چکی ہو تو پھر اسے خود اپنے لیے ازان اور اقامت نہیں کہنا ہے حتیٰ کہ اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد جائیں اور وہاں جماعت ختم ہو چکی ہو لیکن ابھی اس کی صف منتشر نہ ہوئی ہو تو نماز جماعت کے لیے کہی جانے والی ازان اور اقامت اس تازہ وارد ہونے والے کے لیے کافی ہے اسی طرح بچے کی ولادت کے دن اس کے کان میں ازان اور اقامت کہنا مستحب ہے جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے آغوش مادر میں قدم رکھا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی گودی میں لے کر ان کے داہنے کان میں ازان اور بائیں کان میں اقامت کہیں موسیقی